اپوزیشن کے مہنگائی کے شور میں وزیراعظم عمران خان کی عوام پر نوازشات کی بارش پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کا اعلان بجلی کا یونٹ بھی پانچ روپے کم ہوگا گریجوئیٹ بے روزگاروں کو بھی خوشخبری سنا دی تیس ہزار انٹرنشپس دی جائیں گی احساس پروگرام میں دو ہزار روپے بڑھا دیئے آئی ٹی سیکٹر کے لیے سو فیصد ٹیکس چھوٹ کا اعلان وزیراعظم کی تقریر سن کر اب گھبرائیں گے نہیں عوام کا پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا زبردست خیر مقدم کہا ایسے ہی فیصلے کرتے رہے تو اگلی باری بھی آپ کی ہوگی کچھ شہریوں کو دوبارہ قیمتیں بڑھنے کا دھڑکا موشی کی خبر ہے ہمارے لیے کہ پیٹرول سستہ ہو گئے ان کو پتا تھا کہ لانگ مارچ انہیں اور اسی حوالے سے انہوں نے پہلے انہوں اس کو بڑھایا ہے اور اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا انہوں نے بڑھایا تھا ہم ایکسپیکٹ تو تیس چالیس روپے پر لیٹر کر رہی تھی الیکشن کا ٹیم آ دیا نا اس وجہ تو پیٹرول سستہ کیا وزیراعظم کے اچھے اعلانات سٹاک مارکٹ میں صبح سے تیزی کراچی سٹاک ایکسچینج میں پانچ سو پوائنٹس کے اضافے سے کاروبار کا آغاز ہنڈرڈ انڈیکس میں چالیس ہزار کی حد بحال سرمایہ کار خوش یہ خرابی جان بوجھ کر کی جا رہی تھی آئی ایم ایف مزید ٹیکس سے لگائے گا وزیراعظم کے اعلانات پر شاہد خاکان اباسی کی تنقید کہا مہنگائی کم کرنی تھی تو آٹا چینی گھی کی قیمتیں کم کرتے حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہی انہیں ڈر ہے کہ کہیں اپوزیشن تحریک ادم اعتماد نہ لے آئے پیپلز پارٹی کے جیالو کو مبارک ہو آپ کی ایک دن کی محنت کی نتیجے میں پیٹرول کی قیمت دس روپیہ کم ہو گیا ہے جیالو مبارک ہو آپ کی ایک دن کی محنت رنگ لے آئی پیٹرول کی قیمت کام ہو گئی بلاول بھچوں کا کارکنوں سے خطاب پیپلز پارٹی کے عوامی لانگ مارچ کا آغاز کچھ دیر بعد ہوگا بلاول مورو بائی پاس پر خطاب کریں گے پی ٹی آئی کا سندھ بچاؤ مارچ پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ سے ٹکراؤ کا خطشہ قومی شہرہ کے بجائے پی ٹی آئی مارچ میران ہائیوے سے نواب شاہ پہنچے گا علی زیدی کہتے ہیں ہم دہشتگردی کی سیاست نہیں چاہتے اسی لیے روڈ پلین تبدیل کیا ہے ہم شکار کے لیے نہیں نکلے سندھ کے حقوق کے لیے نکلے ہیں شاہ محمود قریشی کہتے ہیں لڑکانا میں جو عزت ملی اسے بھول نہیں سکتا سندھ حکومت پر جلسہ گاہ میں گندہ پانی چھوڑنے کا الزام کہا پہلے جگہ نہیں دے رہے تھے جگہ دی تو گندہ پانی چھوڑ دیا کیا یہ جمہوری نوایات ہیں ملک میں سیاسی موسم گرم وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں دیرہ جمائیں گے گورنر و وزیراعلا پنجاب سمیں صوبائی وزراء سے ملاقاتیں ہوں گی راولپنڈی ڈیویجن کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات اور خطاب کریں گے انڈسٹریل پیکج کا اعلان بھی ہوگا چودری شجاعت حسین سے سراج الحق کی ملاقات میڈیا سے گفتگو میں امیر جماعت اسلامی بولے نئے الیکشن سے ہی ملک اور جمہوریت بچ سکتے ہیں چودری پرویز زلاحی سے ملاقات سے غائب لیاقت بلوچ سے سوال ہوا تو بولے نہاتے ہوئے ان کی آنکھ میں شیمپو چلا گیا وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جب وہ تیار ہو رہے تھے دو شیمپو کا کوئی چیز جو ہے کہ ان کی آنکھ میں گئی جس کی وجہ سے انہیں ڈاکٹرز کی طرف جانا پڑا ہے تو میں نے کہا کیا پتہ نہیں یہ زرداری شیمپو تھا یا شریف شیمپو تھا فیفا اور یویفا نے روس کی تمام فوٹبال ٹیمز پر پابندی لگا دی روس کی قومی اور کلب لیول ٹیمیں فیفا اور یویفا کے مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکیں گی ورل ٹائکونڈو فیڈریشن نے روسی صدر سے عزازی بلک بیلٹ واپس لے لی سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم نے فرد جرم کی کاروائی کو چیلنج کر دیا موقع پہ اختیار کیا کہ کچھ ریکارڈ پر نہیں کہ میں نے کسی کو بیان حلفی چھاپنے کو دیا بیان حلفی چھاپنے والوں کو چھوڑ کر صرف مجھ پر فرد جرم غیر قانونی ہے قرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف کے داخلی دروازوں پر کیو آر کورڈ لگانے کا فیصلہ جسے سکین کر کے ظاہرین مفید معلومات حاصل کر سکیں گے ملک آئیک احسار سے پانی کو راول ڈیم میں پہنچانے والا بائیس کلومیٹر طویل کو رنگ نالا جس میں کچھرا پھیلا ہے جا بجا انتظامیہ کو تو خیال نہ آیا اسکونوں کے بچوں نے صفائی کا بیڑا اٹھایا پاکستان میں ہمیشہ کھیلنے کی خواہش تھی آسٹریلیا ٹیسٹ ٹیم کے نائف کپتان سٹیف سمیت کی پریس کانفرنس کہا پاکستان میں پہلی بار کھیل رہے ہیں جس طرح کی پچ ہوگی جلد اس پر ایجسٹ ہو جائیں گے پاکستان میں سیکیورٹی بہترین ہے ہم محفوظ محسوس کر رہے ہیں کینگروز پہلے پریکٹس سیشن میں حصہ لینے کے لیے رابل پنڈی کرکٹ سٹیڈیم پہنچ گئے پہلا ٹیسٹ چار مارچ سے شروع ہوگا اور ہیپی بچ دے لالا تم جیو ہزاروں سال سال کے دن ہو پچاس ہزار شاید آفریدی بیالیس برس کے ہو گئے دنیا بھر سے مبارک بات کے پیغامات